تو کہانی شروع ہوتے ہی ہمیں ایک گھر میں لڑکا دکھایا جاتا ہے جس کا نام نیپولیم ہے بعد وہ لڑکا ایک اکبار اٹھاتا ہے اور گھر سے باہر نکل جاتا ہے اس اکبار کو لے کر وہ کسی کے گھر جاتا ہے کیونکہ اس اکبار میں کسی نے مالی کے کام کے لیے اشتہار دیا ہوتا ہے وہ گھر کے اندر جاتا ہے تو اسے گھر کی میڈ اسے بیٹ کرنے کے لیے کہتی ہے اسی دوران میں کھڑکی کے باہر ایک لڑکا اور لڑکی کو دیکھتا ہے تب ہی ایک عورت وہاں آتی ہے اور اس سے آنے کا کارن پوچھتی ہے تو وہ اکبار دکھاتے ہوئے اشتہار کے بارے میں بتاتا ہے وہ عورت اسے بتاتی ہے کہ اس کے پتی بیمار رہتے ہیں اور وہے ایک آئیڈن پر رہتے ہیں کچھ باتیں کرنے کے بعد وہ اسے کام پر رکھ لیتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ کہاں آنا ہے اور وہ اسے لانے کے لیے کسی کو بھیج دے گی پھر اگلے سین میں وہ شپ میں بیٹھ کر وہاں کے لیے نکل پڑتا ہے پھر جب وہ شپ کنارے پر پہنچتا ہے تو وہاں ایک لڑکی آتی ہے اور وہ اس لڑکی کو کچھ دیر کے لیے دیکھتا ہے پھر دوسری طرف وہ گھما لیتا ہے پھر وہ لڑکی اس کے پاس آتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کی ماں نے مجھے تمہیں لانے کے لیے بھیجا ہے پھر وہ دونوں ساتھ میں ایک بس میں چل پڑتے ہیں بس میں بہت زیادہ بھیڑ ہونے کے قرن ان دونوں کو کھڑے ہو کر سفر کرنا پڑتا ہے سفر کے دوران وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آجاتے ہیں جس سے لڑکا بہت انکمفنٹیبل پیل کرتا ہے یہ بات پاولا بھی نوٹس کرتی ہے پر وہ خود کو ایسے بتاتی ہے جیسے اسے کوئی فرق ہینا پڑتا ہو لڑکی بس سے اتر کر گھر کی طرف چل پڑتی ہے اور لڑکا اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے کچھ دور جانے پر ایک آدمی اس لڑکی کو پکڑ لیتا ہے اور جنگل کی طرف کھینچنے لگتا ہے تب لڑکی اس آدمی کو تھپڑ مار دیتی ہے اور اپنے گھر کی طرف چل پڑتی ہے جب نیپولین اس آدمی کے پاس پہنچتا ہے تو وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ وہ اس گھر سے دور رہے اس گھر میں شیطان رہتا ہے اور اسے وہاں سے چلے جانے کے لیے کہتا ہے پر نیپولین اس کی بات نہیں سنتا اور گھر کی طرف چل پڑتا ہے تب گھر کی مالکن اسے اس کا کمرہ دکھاتی ہے اور کل سے کام پر لگنے کے لیے کہتی ہے پھر اگلے دن رات کو وہ اپنے روم کے باہر ٹہر رہا ہوتا ہے تو اسے پاولا دکھائی دیتی ہے وہ اسے چھپ کر دیکھنے لگتا ہے پھر پاولا ڈانس کرنے لگتی ہے اور اپنے کپڑے اتارنے لگتی ہے شاید اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ نیپولین اسے دیکھ رہا ہے پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ وہاں اس کی ماں آ جاتی ہے پھر اگلی صبح جب نیپولین کام کر رہا ہوتا ہے تو پاولا کی ماں اس کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ اس کی کار لے کر شہر جائے اور اس کے پتی کے لیے دوائیاں لے کر آئے جب نیپولین کار سے شہر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اسے پاولا پیدل جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو وہ اسے لفت دیتا ہے شہر میں پاولا ایک ہوتل کے سامنے اتر جاتی ہے تو نیپولین اسے کہتا ہے کہ وہ اسے ایک گھنٹے کے بعد ملے گا دوائیاں لینے کے بعد وہ پاولا کا ویٹ کرتا ہے جب وہ نہیں آتی تو وہ ہوتل میں جا کر پوچھتا ہے تو وہاں اسے پتا چلتا ہے کہ وہاں صبح سے کوئی لڑکی ہی نہیں آئی تو وہ گھر کی طرف چل پڑتا ہے تب اسے راستے میں پھر سے پاولا دکھائی دیتی ہے تو وہ پھر سے اسے کار میں بٹھا لیتا ہے اور باتوں باتوں میں اسے بتاتی ہے کہ اسے پتا تھا کہ رات میں وہ اسے دیکھ رہا ہے آگے جا کر وہ کار سے اتر جاتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کی ماں اسے نیپولین کے ساتھ دیکھے پھر اگلی صبح جب پاولا اپنی کھڑکی میں کھڑی ہوتی ہے تو وہ آدمی وہاں آ جاتا ہے اور اسے عجیب اشارے کرنے لگتا ہے پھر وہ عجیب سا ڈانس کرنے لگتا ہے تو پاولا اندر چلی جاتی ہے یہ دیکھ کر نیپولین آ کر اسے لڑنے لگتا ہے تب ہی پاولا کی ماں وہاں آ جاتی ہے اور لڑائی روک دیتی ہے اور وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے پھر وہ نیپولین کو اس کے کمرے میں لے جاتی ہے جہاں وہ اس کی چوٹ پر دوائی لگاتی ہے پھر اگلے دن وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ شہر جا رہی ہے تو نیپولین ساتھ چلنے کو بولتا ہے تو وہ منع کر دیتی ہے اس کے بعد نیپولین اس گھر کے مالک سے ملتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ پاولا کو بخار ہے اسے اس کی مدد چاہیے وہ اسے ایک دوائی دیتا ہے اور اسے پاولا کی پیٹ پر لگانے کے لیے کہتا ہے پہلے پاولا منع کر دیتی ہے پر بعد میں وہ دوائی لگوا لیتی ہے پھر اس کے بعد وہ کچھ اور دوائیاں لینے کے لیے بس میں شہر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اسے ایک چھوٹی سی ٹن کی جھوپڑی کی آگے اس کی مالکن کی کار دکھائی دیتی ہے وہ بس سے اتر کر دیکھتا ہے تو وہی آدمی مچھوارا اس جھوپڑی میں سے باہر آتا ہے پھر اندر چلا جاتا ہے جب شام کو مالکن گھر آتی ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کی کار خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ آنے میں لیٹ ہو گئی پھر اگلے دن پاولا اور اس کا پریوار اپنے کچھ فیملی فرینڈز کے ساتھ گھومنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پاولا اپنے ایک دوست کے ساتھ دوڑتے ہوئے جنگل میں چلی جاتی ہے اور نیپولین بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے تب جنگل میں وہ نیپولین کو حق کر لیتی ہے اور پھر وہاں سے بھاگ جاتی ہے پھر راستے میں جب نیپولین کار چلا رہا ہوتا ہے تو پاولا کی حرکتوں کی وجہ سے اس کا دھیان بھٹک جاتا ہے اور ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے اسی رات وہ پاولا کو اس کے کمرے کے باہر ملتا ہے تو پاولا اسے کہتی ہے کہ وہ اسے اگلے دن جنگل میں ملے گی پھر اگلی صبح جب نیپولین جنگل میں جاتا ہے تو اسے وہاں پاولا کا جوتا ملتا ہے اور کچھ دوری پر پاولا کے کپڑے بھی دکھائی پڑتے ہیں پھر پاولا بھاگنے لگتی ہے تو وہ بھی اس کے پیچھے جاتا ہے اور وہ دونوں جنگل میں پیار کرتے ہیں کچھ دیر بعد جب نیپولین اس کے کپڑے لانے کے لیے جاتا ہے تو وہی وہاں مچوارہ آ جاتا ہے اور پاولا کے ساتھ زبردستی کرنے لگتا ہے تو پاولا ایک پتھر اٹھا کے اس کے سر پر مار دیتی ہے جس سے اس کے سر پر کھون آنے لگتا ہے نیپولین اسے کہتا ہے کہ وہ گھر چلی جائے گھر آ کر وہ سب اپنی ماں کو بتاتی ہے تو اس کی ماں اسی جگہ پر سب دیکھنے جاتی ہے تب اس کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ نیپولین کو دوائیاں لانے کے لیے گھر بھیج دیتی ہے اس کے جانے کے بعد وہ آدمی مر جاتا ہے تو وہ اس کی لاش کو ایک چھوٹی سی بوٹ پر ڈالتی ہے اور سوندر کے بیچ میں جا کر پتھر سے اس لاش کو باندھ کر پانی میں پھینک دیتی ہے جب نیپولین وہاں آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ وہ آدمی کہاں گیا تو وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ مر گیا تھا اور اس کی لاش کو اس نے پانی میں پھینک دیا وہ نیپولین کو اس کی موت کا ذمہ بتانے لگتی ہے اور وہ پاولا سے بینہ ملے وہاں سے چلا جاتا ہے اور کبھی واپس نہیں آتا اور یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے